میری جان مجھے جان نہ کہو میری جان میری جان مجھے جان نہ کہو میری جان میری جان مجھے جان نہ کہو یہ ابھی آپ نے نغمہ سنا گیتہ دت صاحبہ کا گائے ہوا فلم انوبہو اور گلزار صاحب کے بول اور کانو روئے صاحب کی محسیقی یہ ہے کاروان غزل اور میں ہوں تلت عزیز آپ کا محضبان اور یہ آپ سن رہے ہیں 92.7 بگ ایف ایم پر as usual on Sunday تو آپ سب کا میں شکر گزار ہوں اور ویلکم کرتا ہوں اس نئے شو میں آج کے شو میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے بڑا مزہ آتا ہے مجھے آپ سب سے ملاقات کرنے کا آپ سب سے ملنے کا اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو بھی اتنا ہی مزہ آتا ہوگا آج کے پروگرام میں ایک بہت ہی خوبصورت نظم سے میں شروعات کرنا چاہتا ہوں قتل شفائی صاحب بہت خوبصورت بہت اچھے بہت بڑے شائر گزرے ہیں وہ بہت غریب تھے مجھ سے اور 90's میں وہ انہوں نے کچھ خاص اپنا کلام مجھے سپرت کیا دیا مجھے انہوں نے اس میں سے ایک نظم پیش کرنا چاہوں گا میں کیونکہ شائر اور شائری غزل اور نظم میں سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس کا جو تصور ہوتا ہے جو شائر کنسیف کرتا ہے کہ ایک معنی ہوتی ہے شعر کی وہ ظاہر معنی ہوتی ہے کیسے سکون پاؤں تجھے دیکھنے کے بعد اب کیا غزل سناوں تجھے دیکھنے کے بعد یہ تو ایک ظاہری معنی ہوتی ہے ایک اندرونی تصور کی بات ہوتی ہے جیسا کہ اس میں ایک شیر تھا کعبے کا احترام بھی میری نظر میں ہے سر کس طرف جھکاؤں تجھے دیکھنے کے بعد اب یہاں پر اگر معشوق کو اگر آپ جسمانی طور پر یا آپ دنیاوی طور پر معشوق کی طرف آپ اشارہ کریں تو وہ الگ بات ہو جاتی ہے اور اگر شائر کا میں کھڑا ہوں کعبے کا احترامی میری نظر میں سر کس طرف جھکاؤں تجھے دیکھنے کے بعد تو بات ہی بدل جاتی ہے ویسے ہی رومانٹک پویٹری میں بھی تصور کی بات آتی ہے جیسا کہ یہ نظم آپ کو جو سنا رہا ہوں میں پوری نظم تصور پر ہے تصور شائر قتیل شفائی صاحب نے تصور میں یہ ایک ایسے عاشق کے نظریے سے انہوں نے لکھی ہے نظم کہ وہ عشق کرتا ہے وہ عشق کرتا ہے اپنے معشوق سے لیکن اس کا معشوق کون ہے یہ آپ کو پتہنے لگتا آخری بند تک بند یہ ہے اس کا مکڑا یہ ہے کہ جس کی پرچھائی سے کرتا ہوں میں اکثر باتیں ہیں اب دیکھئے پرچھائی سایا جس کی پرچھائی سے کرتا ہوں میں اکثر باتیں ہیں دور رہ کر بھی وہ فرقت کا مزہ دیتی ہے دور رہ کر بھی وہ فرقت ملن کا مزہ دیتی ہے تو یہ عجیب سی بات ہوگی نا کہ کسی کے سائے سے آپ پیار کرتے ہیں وہ دور رہتی ہے تو بھی نزدیک ہونے کا وہ مزہ دیتی ہے لیکن یہی تو مزہ ہے یہی تو خوشبو ہے اردو شائری کی گفتگو ایسے وہ کرتی ہے میرے ساتھ کہ میں اس کے ہونٹوں پر نظر اپنی جمع دیتا ہوں اس کے لہجے میں بچھی سیچ کے اب ریشم پر اپنی بیچین اومنگو کو سلا دیتا ہوں تب میرے ہوش کی شمع وہ بجھا دیتی ہے جس کی پرچھائی سے کرتا ہوں میں اکثر باتیں اپنی ہر سانس سے مجھ کو تیری خوشبو آئے کیا بات ہے اپنی ہر سانس سے مجھ کو تیری خوشبو آئے خوشبو اور سانس سے آنا یہ بہت ہی نیا خیال ہے اسی پر غلام علی صاحب کی آواز میں آپ نے یہ غزل سنی جب تصور میرا چھپکے سے تجھے چھو آئے اپنی ہر سانس سے مجھ کو تیری خوشبو آئے تو بیلکم بیک واپس خوش آمدید کہتا ہوں آپ آ رہے ہیں واپس ہمارے ایک پروگرام کاروانِ غزل میں اور میں ہوں تلت عزیز نائیوٹو پوائنٹ سیون بک ایف ایم پر اسی پر مجھے ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ یا نظم یاد آ رہی ہے جس کو مہدی حسن صاحب نے گایا تھا اور تقریباً یہی خیال ہے کہ وہ تو آپ نے سنا ہوگا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا تو اس میں ایک بند ہے کہتے ہیں قدیل صاحب تیری ہر چاپ سے جلتے ہیں خیالوں میں چراغ چاپ مطلب فوٹسٹیپس بہت ہی چپ کے سے جو آتی نا چاپ تیری ہر چاپ سے جلتے ہیں خیالوں میں چراغ جب بھی تو آئے جگاتا ہوا جادو آئے تجھ کو چھولوں تو پھر اے جانے تمنا مجھ کو دیر تک اپنے بدن سے تیری خوشبو آئے تو ہے بہاروں کا انوان تجھے چاہوں گا میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں اے محبت تیری انجام پہ رونا آیا کیا بات ہے بیگم صاحبہ بیگم غتر صاحبہ دو وان ان ان لی ملکہ غزل اب ہم چلتے ہیں ملکہ غزل سے شہنشاہ غزل کی طرف اور وہ ہیں مہدی حسن صاحب میرے استاد تو ویلکم بیک واپس خوش آمدید کہتا ہوں آپ آ رہے ہیں واپس ہمارے ایک پروگرام کاروانِ غزل میں اور میں ہوں تلت عزیز نائیوٹو پوائنٹ سیون بگ ایف ایم پر ایک غزل ہے جس کو انہوں نے بہت کم گایا ہے لیکن گایا ہے بہت خوبصورتی غزل لکھی گئی ہے سلیم کوسر صاحب کی اور اس کا مطلع یہ ہے غور فرمائیے گا کہ میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے بات کمال کیا میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے سرِ آئینہ میرا عکس ہے پسِ آئینہ کوئی اور ہے آئینے کے پیچھے جو ہے کوئی اور ہے ایک طریقے سے تصور شاعر کا دیکھئے جو بات کر رہا تھا تصور کی کہ شاعر کہتا ہے کہ جو میں اصلی آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں ایکچولی حقیقت نہیں ہوں میں ایم ایم ایشیڈو آف مائسیل میری اصلیت جو ہے وہ آئینے کے پیچھے ہے مطلب چھپی ہوئی ہے ایم ناٹ وات یو سیم تو یہ غزل سنیے گا اور اسی پر ایک مجھے اور ایک غزل مظفر وارسی کی یاد آ رہی ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی اسی نویت کا شعر تھا میں آپ کو سناتا ہوں میری تصویر میں رنگ اور کسی کا تو نہیں میری تصویر میں رنگ اور کسی کا تو نہیں گھیر لے مجھ کو سب آنکھیں میں تماشا تو نہیں تھوڑا سا میں سنا دوں اجازت ہے گھیر لے مجھ کو سب آنکھیں میں تماشا تو نہیں میری تصویر اس میں ایک شعر بہت مجھے پسند ہے روح کو درد ملا روح کو درد ملا درد کو آنکھیں نہ ملی کیا بات ہے روح کو درد ملا درد کو آنکھیں نہ ملی تجھ کو محسوس کیا ہے تجھے دیکھا تو نہیں یہاں وہ روح کی بات ہو رہی میرے خیال سے عشق میں روحانیت جب آ جاتی ہے تو آپ روح سے عشق کرنے لگ جاتے ہیں تو روحانیت کا جو عشق ہوتا ہے اور روح سے جب عشق ہوتا ہے تو آپ اصلیت بھول جاتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں میٹا فیزیکل میں تو یہی بات ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سنیے گا میدیشن صاحب کی گائی بھی یہ غزل سلیم کوثر صاحب کا کلام میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے ٹھک رہا ہو اب کے پیار کرو میں نشے میں ہوں جو چاہ ہو میرے یار کرو میں نشے میں ہوں جگجی سنگ صاحب کی آواز میں آپ سن رہے تھے یہ اور آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ سن رہے ہیں کاروانی غزل 92.7 بگ ایف ایم پر تلت عزیز کے ساتھ چلیے کاروانی غزل کو آگے بڑھاتے ہیں اور جب نشے کی بات آ رہی ہے تو نشا کرتے ہیں نشا مطلب بہت خوبصورت نشا پیار کا نشا محبت کا نشا نشے بھی بہت قزم کے ہوتے ہیں نظر کا بھی نشا ہوتا ہے اور یہ غزل انور مرزا بری صاحب کی مہدی حسن صاحب نے گائی ہے اب یہ آپ نے جگجی صاحب سے سنا انہوں نے کچھ ایک منفرد انداز میں انہوں نے پیش کی یہ غزل اب میں آپ کو ایک دوسری غزل سنا رہا ہوں جو مہدی حسن صاحب نے اپنے رنگ میں ان کا جو رنگ ہے تھوڑا سا کلاسک رنگ جو کہتے ہیں کہ میں نظر سے پی رہا ہوں یہ سما بدل نہ جائے انور مرزا پوری صاحب کا کلام ہے غور فرمائیے گا کہ میں نظر سے پی رہا ہوں یہ سما بدل نہ جائے نہ جھکاؤ تم نگاہیں کہیں رات ڈھل نہ جائے کیا بات ہے یہ شیر مجھے بہت بہت سند ہے میرے عشق بھی ہے اس میں یہ شراب ابل نہ جائے اب دیکھئے لفظ تو شراب ہے لیکن شراب وہ شراب نہیں ہے جو ہم شراب کہتے ہیں شراب خصوصاً دو لفظوں سے ہے یہ لفظ جو ہے نا شراب شر شر مطلب چلبلے پن اور آپ پانی مطلب پانی تو نہیں جو بھی چیز آپ کو ایسے موڈ میں لاتی ہے چلبلے پن تو وہ شراب ہوگئی اگر آپ اپنے معاشوق کے ساتھ بیٹھیں ماحول ایسا ہے تو وہ نشا ہے کہتے ہیں کہ میرے عشق بھی ہے اس میں یہ شراب ابل نہ جائے میرا جام چھونے والے تیرا ہاتھ جل نہ جائے ابھی رات کچھ ہے باقی نہ اٹھا نقاب ساقی واہ کیا بات ہے ابھی رات کچھ ہے باقی نہ اٹھا نقاب ساقی تیرا رند گرتے گرتے کہیں پھر سنبھل نہ جائے تو سماتھ فرمائیے مہدی حسن صاحب کی آواز میں یہی غزت انور مرزا پولی صاحب کا کلام میں نظر سے پی رہا ہوں یہ سما بدل نہ جائے یہ سما یعنی کہ کاروان غزل کا سما ہم بدلنے نہیں دیں گے کیونکہ آپ سن رہے ہیں تلت عزیز کو 92.7 بگ ایف ایم پر کاروان غزل پروگرام میں اور سنتے رہیے گا اسی موڈ کر لے کر میں کچھ آپ کو سناتا ہوں سنیے گا پھر میں بتاؤں گا کیوں جب ہی آتی ہے تیری یاد کبھی شام کے بعد اور بڑھ جاتی ہے افسر تدلی شام کے بعد یوں تو ہر لمحہ تیری یاد میں بوجھل گزرا یوں تو ہر لمحہ تیری یاد میں بوجھل گزرا مجھ کو محسوس ہو بھی تیری کمی شام کے بعد مجھ کو محسوس ہو بھی تیری کمی شام کے بعد اور بڑھ جاتی ہے افسر تدلی شام کے بعد شام کے بعد اور پھر طالت میمو صاحب کہتے ہیں مدن محن صاحب کی کمپسجن میں پھر وہی شام وہی غم وہی تنہائی ہے دل کو سمجھانے تیری یاد چلی آئی ہے پھر وہی شام جو مسکرہ رہے ہوں بہت ہی پاپلر نغمہ جگجی سنگھ صاحب کی آواز میں آپ نے سنا ابھی ابھی کاروانِ غزل پروگرام میں میرے ساتھ یعنی کے تلت عزیز کے ساتھ 92.7 بگ ایف ایم پر اب آپ سب کو بتا دوں کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جب اجازت نہ چانے کے باوجود مجھے چاہنا پڑتا ہے کیونکہ کسی نے کہا ہے نا کہ وقت کا کیا گزرتا ہے گزر جائے گا آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا یہ احمد فراس کا شیر ہے آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا وقت کا کیا گزرتا ہے گزر جائے گا زب لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراس دیکھیں کیا شیر ہے زب لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراس ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا فراس آپ بھی کیا کمال لکھتے ہیں کہ دکھ کو بھی کیسے لکھتے ہیں دکھ کے بارے میں بھی ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا کیونکہ رونے سے وہ ساری اندر سے ایک تپش ہوتی ہے نا جو ایک گھٹن سی جو بھی دوا کر رکھتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں and you feel lighter اب میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ اگر آپ مجھ سے رابطہ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو you can write to me on my facebook page and on my twitter which is at تلت عزیز 2 یعنی کے ڈجٹ آپ جانتے ہیں اور اسی کے ذریعے اگر آپ facebook page بجائیں musician page ہے میرا جہاں پر اگر آپ مجھ سے کمنٹس بھیجیں اور آپ کے رائے بھیجیں آپ کے suggestions بھیجیں تو ہم ضرور اس کا قیال رکھیں گے اور رکھتے ہیں جاتے جاتے میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ رفی صاحب کا گایا ہوا فلم دو بدن کا رفی صاحب کی موسیقی اور شکیل بدائیونی صاحب کا کلام آپ نے سنا ہوگا بہت بار میں بھی بچپن میں بہت سنتا تھا رہا گردشوں میں ہر دن میرے عشق کا ستارہ کبھی ڈگمگائے کشتی کبھی کھو گیا کنارہ رہا گردشوں میں ہر دن اب کنارہ اور کشتی اس پر سڈنلی مجھے ایک شیر یاد آیا کہ تم دور کھڑے دیکھا ہی کے اور ڈوبنے والا ڈوب گیا دیکھیں یہ بات ہے شاعر بیہزاد لکنوی کا کلام ہے کہ تم دور کھڑے دیکھا ہی کے اور ڈوبنے والا ڈوب گیا ساحل کو تم منزل سمجھے تم لذت دریا کیا جانو تم نغمے ماہو انجم ہو تم سوز تمنہ کیا جانو تم درد محبت کیا سمجھو تم دل کا تڑپنا کیا جانو تم نغمے ماہو انجم ہو یہ شیر زنیا جاتے جاتے ہیں یہ ہی میں آپ کا میرا تکیہ کلام ہوگا سو بار اگر تم روٹ گئے ہم تم کو منہ ہی لیتے تھے سو بار اگر تم روٹ گئے ہم تم کو منہ ہی لیتے تھے ایک بار اگر ہم روٹ گئے تم ہم کو منانا کیا جانو ہم آپ کو تو منہ ہی لیں گے ہمارے سننے والوں کو اور میں ہوں تلت عزیز آپ کی اجازت لے رہا ہوں الودا کہہ رہا ہوں شب بخیر مجھے یقین ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پروگرام اور آپ کی یہ شام شام غزل شام موسیقی کاروان غزل کی شام اچھی گزری ہوگی اگلے سنڈے کو ملاقات ہوگی پھر اور اگر آپ کی وجہ سے پروگرام نہیں سن پائے پورا تو نیکس سیرڈے یعنی کے سنیچر کو بھی آپ سن سکتے ہیں یہی پروگرام نائن اکلوک ایڈ سیم ٹائم تو خدا حافظ شب بخیر گوڈ نائٹ فرم تلت عزیز یہ ہے نائنجیو پوائنٹ سیون بیگ ایفم تلت عزیز کاروان غزل پروگرام میں